نظرین یہ جو آپ تصویر ویڈیو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے مہار کے عبد الحمید بھائی کا گھر یہاں یہ جمعیت علماء کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں گزش تک کل مہار شہر میں حضرت مولانا ارشد مدنی راشت دکش جمعیت علماء ہند تشریف لائے تھے یہ وہی گھر ہے جس کو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں جو سیلاب سے تقریباً یوں سمجھئے کہ آدھا ڈوب چکا تھا گزش تک کل حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب یہاں تشریف لائے اور ایک شاندار پرگرام مہار کے امبیٹ کر ہال میں منقد ہوا تھا جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی اور ایسے ہی علاقی کی پالک منتری محترمہ تٹکرے صاحبہ ایسے ہی وہاں کے ودایق بھرت شیٹ اور مہار کی مہاپور صاحبہ یہ تمام کے تمام اور پورے مہاراشت بھر کے جو جمعیت علماء کے کارکنانے ذمہ داران ہے بڑی تعداد میں تشریف لائے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ گزش تک کل بقاعدہ اسی ہال میں جمعیت علماء مہاراشت اور جمعیت علماء رائگر کے اشتراک سے یہ جو پرگرام منقد کیا گیا تھا گزش تکل اسی امبیٹکر ہال میں تقریباً پیتالیس ان سیلاب متاثرین کو گھروں کی چابیاں حضرت مولانا صاحب اور مہمانان کے ہاتھوں سوپی گئی ان تمام کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے جن کے گھر پوری طریقے سے منہدی ہوئے تھے یا جن کے گھر کچھ نہ کچھ ٹوٹ گئے تھے ان تمام گھروں کو بنا کر یا کچھ گھروں کی مرمت کر کے چابیاں حضرت مولانا ارشد مدنی اور مہمانان کے ہاتھوں سے ان تمام متاثرین کو سوپی گئی اور یہی نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پیتالیس میں سے تقریباً بائیس مکانات ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو بھی دیے گئے اور یہی امتیازی شان ہے جمعیت علماء کی کہ جمعیت علماء ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی ہے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اس کے بعد نات پاک کا نظرانہ پیش کیا گیا پھر آئے ہوئے مہمانان کا زوردار انداز میں جمعیت علماء رائیگر کی جانب سے جمعیت علماء مہراشت کی جانب سے ستکار و سمان شال اور گل دستہ پیش کر کے کیا گیا اس موقع پر علاقے کے ودھائک اور مہاپور اور منتری صاحبہ پالک منتری صاحبہ کے جانب سے بقائدہ حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء کے راشتر ادکش کا بھی یہاں پر ستکار و سمان کیا گیا ان ہندو بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں آئے ہیں اس پر آپ کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس شاندار پروگرام کے نظامت فرما رہے تھے بلکہ کنڈکٹ اور ذمہ داری نبا رہے تھے مفتی اسغر صاحب جی ہاں اس شاندار پروگرام میں استقبالیہ اور سواگت اور جمعیت علماء کا مختصر تعارف پیش کیا جمعیت علماء جلگاوزلہ کے ادکش مفتی حارون صاحب ندوی نے جنہوں نے اپنے ان ہندو بھائیوں کے سامنے جمعیت علماء کا انٹرڈکشن تعارف اور آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک جمعیت علماء کی قربانیوں کو بھی تھوڑا تفصیلاً بیان فرمایا میں آپ کو بتاؤں کہ اس پرگرام میں صدقار و سمان کے بعد بقاعدہ مہمانان کرام نے گفتگو فرمائی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اس موقع پر بقاعدہ پالک منطری تکر صاحبہ نے کہا کہ مانوتا انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور ایسے ہی بھرچیٹ ودائک اور شوسنا کے نیتہ نے کہا کہ جمعیت علماء کی یہ مدد جو گھر دے کر کی جاری ہے یہ دیے گئے گھر عمر بھر یاد رکھے جائیں گے اور ایسے ہی ماپور صاحبہ نے کہا کہ پریشان مجبور لوگوں کی مدد یہی ہماری تہذیب ہے سنسکرتی ہے اور یہی اس ملک کی شان ہے جیہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر بقاعدہ جمعیت علماء مہاراشت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے پوری رودات پیش فرمائی اور ایک سال میں جب یہ سیلاب آیا تھا اپریل دوہزار اکیس میں اس وقت سے لے کر اور بتایا کہ تقریباً پونے تین کروڑ سے تین کروڑ تک جمعیت علماء مختلف انداز میں اس علاقے میں ابھی تتمام داد کر چکی ہے مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے بیان کرنا ہے اور اظہار فرمایا اس موقع پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے اخیر میں خطاب فرماتے ہوئے جمعیت علماء کا تعارف جمعیت علماء کی آزادی سے لے کر آج تک خدمات کو تفصیلی انداز میں بیان کیا اور ساتھی بڑا جملہ مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا کہ اس وقت ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومت پوری طریقے سے تماشائی اور خاموش بنی ہوئی نظر آ رہی ہے خاموشی اختیار کیا ہوئے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ملک کی ایک تا امن شانتی تباہ ہو جائے گی اور ملک تباہی کی طرف بڑے گا اور بقیدہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے شری لنکا کی بھی مثال پیش کی اور حکومت سے کہا کہ اس وقت جو نفرتیں پھیل رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے اس کو روکنے کا کام ہے حکومت کا اور ذمہ داران کا خیر اس موقع پر یہ بڑا شاندار پرگام رہا تمام علاقوں سے ناکپور کے حافظ مسود صاحب نے بقیدہ جو نائف صدر مہاراشت جمعیت علماء کے انہوں نے اس پرگام کی عدیشتہ فرمائی صدارت فرمائی اور جمعیت علماء جالنا جمعیت علماء پربنی جمعیت علماء بیڑ ناگپور پونے جلگاؤں اور مالے گاؤں ہر طرف سے نمائندگان اور پدہ دکاری کارے کرتا بڑی تعداد میں اس پرگام میں شریک رہے آنے والے ہندو بھائیوں نے جمعیت علماء کا بقیدہ شکریہ ادا کیا اور جمعیت علماء کے کاموں کو سراہا اور ایمیلے صاحب نے پالکمنتری صاحبہ نے مہپور صاحبہ نے ان تمام نے کہا کہ جب بھی جمعیت علماء آواز دے گی ہم ہر طرح سے پوری طرح سے سیواؤں کے ساتھ جمعیت کی خدمات میں ہم ساتھ شریک رہے گئے اس پرگام کو کنڈکٹ کرنے والے مفتی اسغر صاحب نے اس پرگام کی پوری نظامت فرمائی اور بہت ہی شاندار یہ پرگام رہا اور تقریباً دو بجے جمعیت علماء کے راشتے دیکھش حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہی دعا پر یہ شاندار پرگام کا اختتام عمل میں آیا آئیے دیکھتے ہیں تھوڑی سی تصویری جھلکیاں اس شاندار پرگام کی موسیقی موسیقی موسیقی